آپ نے ایک شیر سنا ہوگا حضرت صاحب بلکہ آپ نے تو ماشاءاللہ کئی مرتبہ پڑھا ہوگا کہ عدل کریتے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کریتے بخش جاون میں ورگے مو کھالے سنا ہے کیا نہیں سنا اس شیر کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا عدل کیا ہے اور اس کا فضل کیا ہے عدل میں اور فضل میں کیا فرق ہے یار سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی عدل کیا ہے اور فضل کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام آپ کا لقم ہے کلیم اللہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے آپ کوہِ طور پر تشریف لے جاتے تو بغیر کسی فرشتے کے وسیلے سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتے تھے ایک دن گفتگو کے دوران رب کی بارگاہ میں عرض کر دی اے مالک و مولا مجھے وہ ترازو کا پلڑا تو دکھا جس میں ہم جنت کی قیمت ڈالیں گے تو جنت ہی بنیں گے میں اس کے لیے ایک آسان سی مثال دے دوں سمجھنے میں آسانی ہو جائے حضرت صاحب ایک کنال کا پلات آپ پنڈ میں لینا چاہتے ہو اس کے لیے کتنا پیسہ چاہیے یہی کنال کا پلات آپ ڈیفنس میں لینا چاہتے ہو اس کے لیے کتنے رقم چاہیے یہی پلات آپ جنت میں لینا چاہتے ہو جنت کا وہ پلات جس کے نیچے دودھ کی نہریں جاری ہیں شہد کی نہریں جاری ہیں شرابن تہورہ کی نہریں جاری ہیں اور وہاں پر جو مکان بنایا گیا ہے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہے مشک اور امبرز کے گارے سے اس کو تعمیر کیا گیا ہے اور اس مکان میں ایسی نعمتیں ہیں کہ دل میں تمنا کرو وہ شہ خود چل کے پاس آ جائے لو حضرت صاحب آپ دنیا کے مہنگے ترین ہوتل میں چلے جاؤ کیا میں نے کہا یوں سمجھو کہ آپ کا ایک وقت کے کھانے کا بل ایک لاکھ ہربیاں بنتا ہے مہنگا ترین ہوتل جا کے وہاں کھانا کھاؤ تھوڑی دیر کے بعد پیٹ میں گڑھ بڑھ ہوگی آپ کو وہاں جانا پڑے گا جہاں جانا آپ پسند میں صحیح کہا رہا ہوں غلط کہا رہا ہوں لیکن جنت کا کھانا ایسا ہوگا جتنا مرضی کھالو ایک خوشبودہ ڈکار آئے ہر چیز حضم ہو جائے اور اس مکان کی اور خاصیت کیا بتلا ہوں اس مکان میں سب سے بڑا جو انعام رہنے والے کو ملے گا اس کو رب تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا اور رب تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا بریف کر دوں حضرت صاحب آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی حسین و جمیل چیز آ جائے آپ اس کے دیکھنے میں ایسے گم ہو جاتے ہو آپ کو وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا ایسا ہی ہے اس کے آپ نظارہ کرنے میں اس قدر مہو ہو جاتے ہو کہ آپ کو ہوش ہی نہیں رہتی بلکہ اگر کوئی پکڑ سے ہلائے اوہ یہ کیا ہو گیا کہتا ہوئی میں تو یار دیکھ رہا تھا وقت کے گزرنے کا احساس تو اگر رب تعالیٰ کی بنائی خوبصورت شہ کو دیکھنے سے وقت کا احساس نہیں ہوتا جب شہ بنانے والے کو دیکھے گا پھر کیا حال ہوگا فرماتے ہیں جنتیوں کو جب یہ آواز آئے گی اے جنتیوں میں تمہارا رب ہوں میرا دیدار کرو اور جنتی جب دیدار کرنے لگ پڑیں گے تو پھر جب بردہ کیا جانے لے گا جنتی چلا اٹھیں گے یا اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا بتلایا جائے کہ تم نے اتنے کروڑوں سال میرا دیدار کیا اور ارز کرنے کہ یا اللہ ہمیں تو یوں لگا جیسے سیکنڈ کا کچھ حصہ تیرا دیدار کیا موسیٰ علیہ السلام ارز کرتے ہیں یا اللہ وہ پلڑا تو دکھا جس میں ہم نیکیاں ڈالیں گے پلڑے کو بھریں گے تو پھر جنت کے مستحق بنیں گے رب تعالیٰ شاہر ٹھیک ہے لو جی رب تعالیٰ نے وہ پلڑا دکھا دیا دیکھ کر ارز کرتے ہیں یا اللہ میں تو جنت میں نہیں جا سکتا یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی و رسول میں تو جنت میں نہیں جا سکتا پوچھا موسیٰ کیا ہو گیا ارز کرنے کے مالک و مولا یہ پلڑا تو اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان بھی اس میں ڈال دو تب بھی یہ نہ بھر پائے میری نہ اتنی زندگی ہے نہ میں اتنی نیکیاں کر سکتا ہوں نہ یہ پلڑا بھر سکوں نہ جنت کا مستحق بن سکوں رب تعالیٰ نے شاہر فرمائے موسیٰ اگر میرا فضل ہو جائے تو میں ایک خجور سے ہی اس پلڑے کو بھر کے دکھا دوں اسی لئے کہتے ہیں عدل کریں تے اچھیا شانہ والے فضل کریں تے بخش جامن اب آپ کے ذہن میں ایک خیال آئے گا حافظ صاحب اس کا فضل کیسے ملے آپ نے یہ تو بتایا اس کا فضل ہوگا تو تب ہی پلڑا بھرے گا ہماری نیکیوں سے پلڑا فضل کیسے ہو جائے دانش بھائی یہ بھی بتلا دیں فضل کیسے ملتا ہے سنو کہ تبیت آپ کی خوش ہو جائے حضرت صاحب ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے کون آتا ہے فقیر وہ کہتا ہے بابا جی میری مدد کرو تاڑی عمر دراز ہوئے اللہ تعالیٰ تانوسیت تندسید ہوئے ہو سکتا ہے آپ کا دل اس کے لئے نرم نہ ہو لیکن وہی فقیر یہ کہہ دے حضرت جی میری مدد کرو اللہ تعالیٰ تاڑے بچیاں جی خیر کرے کیا بندہ جلی سے کچھ دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے میرا سوال ہے جب اس بندے نے آپ کا بھلا چاہا آپ کا دل نرم نہیں ہوا جب اس نے آپ کی اولاد کا بھلا چاہا آپ کا دل جلی سے نرم ہو گیا یار یہ کیا ہو گیا آپ کہیں گے حافظ صاحب اصل میں بندے کو اپنی اولاد سے پیار بڑا ہے جب اس نے پیارے کا بھلا چاہا تو دل نرم ہو گیا تو یاد رکھو رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار ہے تو اپنے محبوب سے پیار ہے رب کے محبوب کا بھلا چاہے گا رب تعالیٰ کی رحمت چھمہ چھم برسنا شروع ہو جائے گی اللہ کا فضل بھی ہو جائے گا رحمت بری نگاہ بھی ہو جائے گا اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہوئی تو میں ایک حدیث کا حوالہ بھی عرض کر دوں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اشہاد فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے کیا مانگتا ہے دعا اونچی بولو دعا تو فرمایا اس کی دعا میں زمین اور آسمان کے درمیان مولک کر دیتا ہوں اس کی دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرفِ قبولیت کا درجہ نہیں پاتی اور جب وہ دعا کے اول آخر اللہ کے محبوب کا ذکر کر دیتا ہے ذکرِ مصطفیٰ کر دیتا ہے درود و سلام پڑھ لیتا ہے تو رب تعالیٰ اشہاد فرماتا ہے مجھے اپنے محبوب سے بھی پیار ہے اس کے ذکر سے بھی بڑا پیار ہے محبوب سے بھی پیار ہے اس کے ذکر سے بھی پیار ہے فرمایا جب کوئی بندہ دعا کے اول آخر درود و سلام پڑھتا ہے میں اول حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں آخر حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں اور درمیان والے کو رد کرتے ہوئے مجھے حیاتی ہے میں اول آخر کے صدقے درمیان والے حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں اگر اجازت دو تو ایک اور عشق اور محبت کی بات پریشان تو نہیں ہو رہے حضرت صاحب ایک آپ نے شیر سنا ہوگا مجھ سے خدمت کے قدسی تھوڑا سا اونچی آواز ہے مجھ سے خدمت کے قدسی اس شیر کا مطلب کیا ہے پڑھتے تو بڑی دفع ہیں لیکن کبھی اس شیر کی طرف غور کیا ہے میں سے ایک بات میں کہوں کسی عاشق رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھنا بھی آئیں مزہ بھی دے دیتے ہیں اور اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو یار مزے کو مزہ آ جاتا ہے ایک میں چھوٹ اسی جھلک آپ کو بتلانے لگا ہوں ایک شیر ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے سنا ہے شیر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے دیکھو میں مطلب آپ کو سمجھانے لگا ہوں آپ بڑی آسانی سے سمجھ لوگے آج کل سڑکوں کے اوپر ناکے لگے ہوتے ہیں ایسے ہی ہیں بیریر لگا کر ایک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے ہم یہ سمجھ نہیں عوام کو تنگ کر رہے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہوتی جو پولیس والا کھڑا ہوتا ہے نا اس کے پاس ایک علم ہوتا ہے فیس ریڈنگ کا چہرہ شناسی وہ چہرہ دیکھ کے اس کو پتہ چال جاتا ہے یہ بندہ مجرم ہے یہ بندہ صحیح ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ اوہ تو ایدر ہو جائے لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ اوہ تو ایدر ہو جائے ایسا کیوں ہے کبھی سوچا ہے آپ نے دیکھا ہوتا ہے نا پولیس والوں کو دیکھ کر کیا ہو جاتا ہے گبرا جاتا ہے انچی بولو کیا ہو جاتا ہے یار آپ میری بات سمجھوں گے تو آپ کو میں کرتا ہوں مزے کو بھی مزا آ جائے گا یار پولیس والوں کو دیکھ کر مجرم جو ہے وہ گبرا جاتا ہے اور پولیس والوں کو پتہ چلتا یہ مجرم ہے وہ ایک طرف کر دیتے ہیں ایسے ہیں نا بابا اگر یہی مجرم وزیر آزم کی گاڑی میں بیٹھا ہو نہیں سمجھے لگی بات یہی مجرم وزیر آزم کی گاڑی میں بیٹھا ہو پھر گھمرائے گا بلکہ پولیس والوں کو اللہ عزت عزت کریں یار صلی اللہ علیہ وسلم میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جہاں بجات آنے والے کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھ مجھے لے لے پھر جتنی مزید چک بوستے آ جائے مجھے گھمرانے کے ضرورت نہیں جہاں جاؤں گا وہاں سلوٹ ہی لگے گا اور راستے گزرتے چلے جائے گے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو شیر تو ہم نے پڑا ہوگا لیکن کبھی اس بار اسی طرح یہ شیر مجھ سے خدمت کے قدسی میرا خیال ہے ہر مرتبہ درود و سلام میں ہم پڑھتے ہیں تو اس شیر کا مطلب کیا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو کہیں ہا رضا کیا مطلب ہے اس کا وہ تو اگلا مصرہ ہے نا اس مصرے کا کیا ہے اس مصرے کا مطلب کیا ہے لو سنو ذراکھ مطلب سنو گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی آئندہ جب بھی شیر پڑھو گے آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ جائے گا یہ شیر کا مطلب سمجھانے سے پہلے میں ایک مثال دے دیتا ہوں دانش بھائی آپ نے اپنے والی صاحب سے پیسے نکلوانے ہو یا کوئی اجازت لینی ہو تو ماں سے پوچھتے ہیں اببہ ماں اببہ دا موڑ کیسا ہوئے نہیں سمجھ لگی افسر سے کام کروانا ہو تو چپڑاسی سے پوچھتے ہیں اوے صاحب دا موڑ کیسا ہوئے اگر وہ کہوے صاحب بڑے جلال چھے کہنا کیس نہ پہ جیں ہوں انالا کام ہوئی اگر وہ کہہ دے جناب صاحب آج بڑا خوش ہے بڑے جمال چھے کہنا کیس پیش دے نہ ہوں انالا بھی کام تو یہ اببہ بھی جلال چھے ہوئے کہنا جلاب اسی ریکویسٹ پیش ہے اببہ جمال چھے ہوئے خوش ہوئے خوشی چھے کہنا اببہ محضہ مری جانے اببہ کہنا جا پتر ہویا میری بات سمجھ آگیا تو اعلیٰ عزت عظیم البڑکت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب افسر جلال کے اندر ہو تو ہونے والا کام نہیں ہوتا باپ جلال میں ہو ہونے والا کام نہیں ہوتا تو جب اللہ رب العزت کا جلال اروج پر ہوگا تو ہم جیسے بدکاروں کا کام کیسے حاصل ہوگے جب اللہ تعالیٰ کا جلال اروج پر ہوگا لوگ صفے باندھ کر کھڑے ہوگے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی ہر بندہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے تاکہ ہم جیسے گناہ گاروں کا مسئلہ حال ہو جائے تو اعلیٰ عزت فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کہ قدسی آئے پرشتے کہیں کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلال کو جمال میں تبدیل کہنے کے میں کہوں گا ہاں رضا ہے رضا تم کیا کرو گے کہنے کے میں پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائبز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جناب اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا فرمائے جب ایک مرتبہ دھرود پڑھتے ہیں رب تعالیٰ دس مرتبہ رحمت بری نظر فرماتا ہے جب میں لاکھوں دھرود پڑھوں گا رب تعالیٰ کروڑوں مرتبہ رحمت بری نظر فرمائے گا اس کا جلال خودی جمال میں تبدیل ہو جائے گا اس لئے میں اپنے نوجوانوں کو آج ایک پیغام دینے لگا ہوں مجھے آپ کے یہاں آ کر خوشی بڑی ہوئی ہے پتہ نہیں یہ کس وجہ سے ہے لیکن جو بظاہر مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ آپ کے یہاں جوانوں کی کسرت ہے اور جوان تب کا اگر راہ راست پر آ جائے تو یقین جانو قوموں کی زندگی بدل جاتی ہے تقدیر بدل جاتی ہے شیوہ پیغمبری یہ پیغمبرانہ شیوہ ہے جوانی کے اندر آ کر بندہ اللہ کی عبادت میں جھک جائیا وقت پیری گر گزارم میں شوت پرہیزگار بوڑا بھیڑیا ہو گیا نا گٹیوں گوڑیوں رہ گیا آرام نہ بہ گیا کسی نے کہا جناب تو سی شکار نہیں کہا دیکھا نا میں شریف ہو گیا ہوں میں کیا ہو گیا ہوں کیا وہ شریف ہو گیا ہے اس کی شرافت مجبوری ہے وہ باگ دوڑ نہیں کر سکتا اس لیے مجبوراں بیٹھ گیا ہے یہ اس کا شکار نہ کرنا کمال کمال کب ہے جب اندر طاقت ہے اور پھر کسی پر ظلم نہ کرے بالکل اسی طرح سمجھو کمال یہ ہے کہ بندہ جوان ہو چوریاں بھی کر سکتا ہے ڈکیتیاں بھی کر سکتا ہے ظلم و شتم بھی کر سکتا ہے ہیرہ پھیری بھی کر سکتا ہے پھر خوف خدا سے برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے یہ ہے پیغمبرانہ شیوہ تو مجھے یہ جان کا بڑی خوشی ہوئی میں نوجوانوں کو ایک پیغام دینے لگا ہوں ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ نے ایک مطبع بیان میں کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو جب تم گھر سے نکلتے ہو ڈیوٹی پہ جانے کے لیے تو راستے میں درود پاک ہی پڑھتے جایا کرو واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آیا کرو نہیں سمجھنے کی بات تو کہنے لگا میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا گھر سے میں نکلتا ڈیوٹی پہ جانے کے لیے راستے میں درود و سلامی پڑھتا جاتا پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کار پینٹر ہوں ترخان ہاں سے کام کرتا رہتا زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مزاق مسخری گندی باتیں فضول گوئی سب چھوڑ دی اور وہ وقت بھی میں نے درود پاک کو ہی دے دیا کہنے لگا مجھے مزید مزا آیا تو میں نے تاش شترانج اڈی کھڑا بارہ ٹینی لڈو اور گیمیں کھیلنا چھوڑ دی وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہنے لگا مجھے مزید مزا آیا تو میں نے فلم درامے دیکھنے چھوڑ دی وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا تو اگر میرے بھی نوجوان دیکھو میں نے جو بھی کچھ آپ کو کہا ہے اس میں آپ کی کوئی کام کے اندر ڈسٹربنس نہیں ہے پر فضول کوئی چھوڑ دو گیمیں کھیڑتے ہو وہ چھوڑ دو گئی کیا ہو جائے گا وہ وقت درود پاک کو دے دو فلم درامے چھوڑ دو رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی نہ فلم درامے دیکھو نہ ناول ڈائجس پڑھو بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتے جاؤ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنک صلی اللہ کہتے کہتے میرے نبی سے پیار کرنے والو میں آپ کو ایک بڑا پیارا نسخہ بتلا ہوں بڑا پیارا نسخہ بتلا ہوں آج آپ کے اس گاؤں میں کوئی رہنے والا اس کے پاس دولت زیادہ آ جائے یا عہدہ بڑا مل جائے پاکستان کا صدر ہی بن جائے پھر وہ آپ کے اس گاؤں میں رہنا پسند کسی بڑی سوسائٹنگ میں چلا جائے گا پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند ہے اب کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے کہتے ہیں میرے لیول کے بنو پھر میرے پاس آؤ ایسے ہی ہے نا جی ہر بندہ اس کے قریب لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ سنی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے اور دولت ہی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی ارے دولت بھی بڑی ہے عہدہ بھی بڑا ہے لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے یا بہت بڑا جاگیرہ سرمایہ داردگا پھر میرے قریب ہوگا نہیں شرط لگائی تو کیا لگائی سنو فرمائے تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو غریب ہو یا امیر ہو بادشاہ ہو یا فقیر ہو فٹ پات پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو فرمائے جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو سنو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے تو یار نہ چونکوں میں کھڑے ہو کے فضول گوئی کرو نہ اڈی کھڈا کےڑو نہ برائی کے کام کرو نہ بری سوسائٹیوں میں بیٹھو اگر ان کو چھوڑ کر وہ وقت درود پاک کے لئے مخصوص کر لو تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے ہمیں بھی سونیاکہ کا دیدار نصیب ہو جایا اس میں دیکھو نا نہ آپ کا کوئی میں نے وقت مانگا ہے نہیں سمجھنی نہ آپ کا کوئی پیسہ خرج ہوگا وہ وقت جو ہم فضول کاموں میں استعمال کرنا ہے وہ چھوڑ دو وہ وقت درود پاک کو دے دو تو کیا خیال ہے سب ہی اس پر عمل کریں گے آواز کام ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب میں نے آج جو آیہ مبارکہ پڑی ہے عموماً آپ ازاد نے دیکھا ہوگا کہ جب ملا شریف کا جلسہ ہوتا ہے تو ملا شریف سے ریلیٹڈ آیتیں پڑی جاتی ہیں میں نے وہ آیت نہیں پڑی اس کی کیا وجہ ہے میری آنکھوں کے سامنے نوجوان طبقہ ہے تو میں نوجوانوں کو آج ایک پیغام دینے لگا ہوں قرآن مجید کا تیسوہ پارہ ہے سورہ تکاسر بڑی مشہور صورت ہے آخری صورتوں میں آتی ہے آخر میں ہے ایسے ہی آنا جاہے تھا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی تم نے ان کو کہاں استعمال کیا اچھا اس کی آگے تفصیل بتلانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں ایک بچہ سکول کے اندر پڑتا ہے اس کا ایک چھماہی امتحان ہوتا ہے ایک نمائی امتحان ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے سلانہ کون سا ہوتا ہے سلانہ حضرت صاحب بڑے گوھر نہ سنو نہ لگا لے ایک بندہ چھمایچ فیل ہو جاندہ گے نمائی چھوٹی فیل ہو جاندہ گے سلانہ چھوٹی پاس ہو جاندہ گے وہ بندہ اگلی کلاس چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا اگر ایک بچہ چھمایچ چھوٹی پاس نمائی چھوٹی پاس سلانہ چھوٹی فیل ہو گیا اگلی کلاس چلا جائے گا تھوڑا جو اچھی آواز میں بولے گا اللہ کرے یہ مثال دیتے چھوٹ کر جاوے پھر میں ریپیٹ کرنے لگا ہوا ایک بچہ چھمایچ فیل نمائیچ فیل سلانہ چھوٹی پاس پاس ایک بچہ چھمایچ پاس نمائیچ پاس سلانہ چھوٹی فیل ہو بچہ فیل اس تو پتہ کی چلا کہ کام یابی تے نکامی دا دارو مدار کس امتے ہاندے ہوتے ہوئے سلانہ اچھی بولو ذرا سلانہ میں تا دیکھو لوں یار سننا چاننا ماں کس امتے ہاندے ہوتے گا سلانہ جب کام یابی تے نکامی دا دارو مدار ہے ہی سلانہ تے ہوئے پھر چھمای نمائی کیوں دنے جب کام یابی تے نکامی دا دارو مدار ہی سلانہ امتے ہاندے ہوئے پھر چھمای تے نمائی امتے ہاندے ہوتے ہیں تو شیدہ اے ہوئی جواب دے ہوگے کہ حافظ حاب چھمای امتے ہاندے نمائی امتے ہاندے اس وستے لیتے جا دنے کہ سلانہ دی تیاری ہو جاوے تے بندے دے دل چھ خوف ختم ہو جاوے اکدام کی دے امتہان چھ پہ جاوے تے پہلے قدی امتہان چھ پہ آنا ہوئے وہ پزل ہو جاندہ ہوئے امتہان گا چھ پہلے جا کے بٹھا دیتا جاوے چھمای چھ بٹھاوے نمائی چھ بٹھاوے گا وہ پیپر حال کرے گا جنہوں سلانہ دا پیپر آئے گا تو پزل نہیں ہوئے گا بلکل ایشے طرح سمجھو اگر اسی اپنا ہر ویلے حساب کر دے رہیے تے قیامت دے حساب تو پھر سانو ڈر نہیں آئے گا اے روزانہ دا احتساب کرنا حساب لے دا قیامت دے حساب تو پریشان بندہ نہیں ہوئے گا کیونکہ ایش امتہان تو پہلے گزر دا رہا ہوئے اور ان اپنی تیاریزہ بھی پتہ چل گا چھمایچے فیل ہو جائے گا ذرا تیز سپیڈ کر دے گا ٹویشن راکھ لے گا یہ کرے گا کہہ نمائی چھو پاس ہو جو ماں نمائی چھو فیل ہو گیا وہ کہہ نہیں ہوتے سلانہ آگیا ہوئے یار ہوتے تیز کر دیئے فرمایا اے اس طرح اگر آج رہا تو سیم تے ہان لیتا یار میں تے پانچ نمازہ پوریاں نہیں پڑی ہیں تو یار موت آنا لیے چلو کل تیزی کرانگے پانچ پوریاں کھار لماں گے اگر نہیں ہو سکی ہیں چار ہو یعنی اگلے دن پھر زیادہ تیز کرانگے آج میں نے گناہ کی تیسی آج ہے تو توبہ کرنے ہیں اگر جا کے پھر نیکیاں شروع کر دیں گے روز بلکہ علامہ اکبال دے شہر چھو میں بیٹھا ہوں آب دا شیر من بڑا کمال لگ دا وے او لکھ دا وے کہ صورت شمشیر ہے دست قضاء پر وہ قوم صورت شمشیر ہے دست قضاء پر وہ قوم کرتی ہے جو ہر لمحہ اپنے عمل کا حساب جڑا بندہ اپنے عمل دا ہر میں حساب کر دا رہن دا وے فرمان دینے وہ تکبیر دے ہوتے تقدیر دے ہوتے شمشیر لے کے حکومت کر دا وے جڑا اپنے عمل دا حساب نہیں کر دا وہ کرنا جو لکھے آئے گا وہ بس دیکھی جائے گی جو تقدیر لکھے ہو ہی کوئی میں کرنا میں فرمائے وہ بندہ رہ جائے گا جڑا بندہ ان پتہ نہیں میری تقدیر چکی لکھے آیا یاد دیکھو سانتے ہے پتہ نہیں نا کہ کل میری تقدیر چکی لکھے آیا لیکن میں اینہ تے پتہ بھی نا کہ کل رہ دن ہو گیا تے میرے تے پانچے نمازوں فرض نے پتہ ہے کی نہیں پتہ میں گناہ تو بچنا چاہیے نیکی دے کام کرنا چاہیے تے علامہ اقبال دیکھو یقین جانو میں اوڈا نظریہ تقدیر دے بڑا کمال لگا پتہ کی لکھتا بھی تقدیر دوارے سے اسی پتہ کی گا ہے میں کہنا حضرت جی تُسی داری پوری مٹھی کار لگو جب وہاں ملنا حفظ جی تقدیر چھ لکھا ہو گا تے کار لگے یا تُو نماز پڑھے آگا اوڈ تقدیر چھ لکھا ہو گا تے پڑھ لگے یا تُو گناہ ماں تو بچے آگا اوڈ تقدیر چھ لکھا ہو گا تے کار لگے این جی ہے نا ایک بندہ سی نا اوڈ باغ دے وچے واڑ گیا تے اوڈ تے چاڑھ کے نا درخت دے تے آم بکھاں لگ پہا مالی نے بتا چل گیا اوڈ آگیا تھا لے اوڈ کی کھا رہے ہیں کھانا جی آم بکھا رہے ہوں کیوں کھا رہے ہیں کہنے اللہ دے حکم نل کھا رہے ہوں کھانا کھا رہے ہوں یا نو جمال نا دے واسے یقین نا بڑی کمال مثال کی جائے کہنے اللہ دے حکم نل کمیں کھا رہے ہوں کہنے اللہ دے حکم دے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا میں اڈا وڈا بندہ ہوتے چاڑ سکنا ہوں گا سمجھ جائیے اللہ دے حکم دے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا تو میں اڈا وڈا بندہ در رہتے چاڑ سکنا ہوں میں چڑیا میں بھی اللہ دے حکم نل چڑیا میں آم بکھاری امیر اب دے حکم نل کھاری ہوں اوڈ مالی بھی کوئی سمجھ دارے گا سی انہیں ان تھلے لائے ہا تے لمیاں پاکن اڈا وڈا لتر لگا اور تے مارن اور کرنا ہے کہ اے کہنے اے لتر بھی آپ دے حکم نل کیلنا پیا جہاں دے حکم دے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا لتر بھی حکم نل کیلنا پیا اے سادہ نظریہ بنے آئے یہاں تو نماز میں پڑھ دے ہو جو تقدیچ لکھے آگا تے پار لماں گے یہاں تو داری نے رکھ دے ہو تقدیچ لکھے آگا تے پار لماں گے علامہ ایک بالدن نظریہ میں ان بڑا کمال لگیا اوکی لہتاوے او لکھتاوے حیوانوں جمادات ہیں تابہ تقدیر حیوانوں جمادات ہیں مثلا شیر گوشت کھانداوے او کار او دی تقدیر چلکھیاوے کہ تو کار نہیں کھانا او کار نہیں کھاندا گوشت نہیں کھائے گا سمجھ لگی ہے نا اے گلاسے اے تقدیر دا تابہ وے جتے راکھ دیں گا انہوں نے اتھے پیارانے اپنے آپ چلنا نہیں انہیں اے سٹینڈ تقدیر دا تابہ وے ایک آمدہ درخت تقدیر دا تابہ وے تقدیر دا ہم بھی لانا وے وہ اے نہیں کہے گا یا راج میں آمدہ دے کل میں مروت لادیا ایسا ہو جاندے گندم دا پوتا انہیں گندم ہی لانا ہے کیوں تقدیر دا تابہ وے تے علامہ اکبال لکھ دا وے ہیوان و جمادات ہیں تابہ تقدیر ارے مومن ہے تو تابہ ہے فرمانِ الٰہی مومن تقدیر دے تابہ ہے ہی نہیں مومن تقدیر والا وے ہدا ہی نہیں وہ وے ہدا وے اللہ دا کی حکم ہے وہ دے محبوب دا کی حکم ہے وہ دے انہوں نے حکم دا تے چل دا وے جرا اللہ دے رسول دے حکم تے چل دا وے ان پھر مقام کی ملدہ وے جمہیں سادھے نقیبے محبوب صاحب نے آخر چشیر جڑا پڑیا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تے رہے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے لاؤ کلم تے رہے ہیں